اسلام علیکم پی آئی ڈی ایج اکی ڈیجیٹل سے میں ہوں تصوف میر سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر وزیراعظم آزاد کشمیر چوہدری انوار الحق کی زیر صدارت آزاد جمعہ کشمیر زکاة منافع فنڈ بورڈ کا اجلاس زکاة منافع فنڈ بورڈ کے ملازمین کی تنخواہ کی منظوری دے دی گئی اجلاس میں سیکرٹری زکاة و اشر ارشاد احمد قریشی نے بورڈ کو زکاة و اشر کے کام اور دیگر امور پر تفصیلی بریفنگ دی زکاة منافع فنڈ بورڈ نے زکاة کے ملازمین کی یکم جولائی دوہزار تئیس تا فروری دوہزار چوبیس تک تنخواہ کی آدائیگی کی توسیق دی جبکہ بورڈ نے زکاة کے ملازمین کی اگلے دو ماہ کی تنخواہ کی منظوری بھی دے دی ہے وزیراعظم آزاد کشمیر نے ہدایات کی ہیں کہ محکمہ زکاة فال ادارہ بنایا جائے اور اس میں بہتری لانے کے لیے ریپورٹ پیش کی جائے وزیراعظم آزاد کشمیر چوہدری انوار الحق کی زیر صدار اٹیویلٹمنٹ کے حوالے سے جائزہ اجلاس سیکٹر وائز پراغرس کا جائزہ لیا گیا ایڈیشنل چیف سیکٹری ترقیات محترمہ مدد چہزاد نے وزیراعظم آزاد کشمیر کو روڈ سہت تعلیم برکیان ٹوریزم سمیت دیگر تمام سیکٹرز میں پراغرس کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم چوہدری انوار الحق نے کہا کہ حکومت ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے بھرپور فنڈز فراہم کرے گی تاکہ ان کی تکمیل سے عوام کو سہولتیں حاصل ہوں آزاد کشمیر میں ٹوریزم، روڈز، لوکل گورنمنٹ برکیان تعلیم سمیت تمام سیکٹرز پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں وزیراعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ یہ ورک سیزن ہے خصوصا نیلم ویلی میں سڑکوں کے منصوبوں پر کام کی رفتار کو تیز کیا جائے باغ پولیس کی موٹر سائیکل چوروں کے خلاف بڑی کاروائی متعدد موٹر سائیکل برامد کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا اس پی باغ نے موٹر سائیکل چوروں کی گرفتاری اور موٹر سائیکل برامدگی کے حوالے سے میڈیا کو بتایا کہ ہم نے کاروائی کی اور تین مجرموں کو گرفتار کیا اس عمل میں دو موٹر سائیکل برامد ہوئی، پوچھ گچ پر ایک مجرم ہمیں چکسواری میں ایک دوسرے ساتھی کے پاس لے گیا جس نے بھاڑا پشاور میں تقریبا نو موٹر سائیکلیں چوری کرنے اور فروہت کرنے کا اطراف کیا برامد شدہ رقم مسروکہ موٹر سائیکلوں کے اصل مالکان میں بانڈ دی گئی اور برامد شدہ موٹر سائیکلیں بھی قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد انہیں دی گئی ہیں پی آئی ڈی ایجرے کے ڈیجیٹل سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کر لیجئے اجازت دیجئے اللہ نیکے بان